موسیقی الحمدللہ و بالعالمین و صلاة و سلام علی سجد المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ وحمن وحیم الصلاة و السلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة و السلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا نور اللہ پیارے بچوں کرس مدینی چینہ کے ناظرین آپ کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے پرگرام آئی لب اسلام میں ویلکم کہتے ہیں جیسا کہ ہم اس پرگرام کے اندر دین اسلام کے بارے میں بہت ہی پیاری بیری باتیں سیکھتے ہیں اور الحمدللہ ہمارا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ کبھی کسی نبی کے بارے میں ہوتا ہے کبھی اسلامی عقائد کے بارے میں ہوتا ہے اور کبھی کسی خاص شہر کے بارے میں ہوتا ہے پیارے بچوں آج بھی ہم ایک خاص ایک مبارک شہر کے بارے میں سنیں گے وہ شہر کونسا ہے اس کی کیا فضیلت ہے وہاں پر رہنے کی کیا فضیلت ہے وہاں پر انتقال کرنے کی کیا فضیلت ہے وہاں پر کیا کیا مقدس چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم سنیں گے لیکن سب سے پہلے آئیے میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سناتا ہوں پیارے بچوں جو ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں پیٹا آپ کو بھی سننا ہے یہ اور سن کر انشاءاللہ باتیں یاد بھی رکھنی ہے رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھیں ہوں گے سبحان اللہ تو پیارے بچوں اور کرس مدین چینے کے ناظرین آپ کو بھی چاہیے اور ہم کو بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود پاک پڑھیں تو آج دنیا میں ان پر درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ قرب ہمیں نصیب ہوگا آج ہم اپنے اس پرگرام کے اندر جس مبارک شہر کا ذکر سنیں گے وہ مبارک شہر وہ ہے جس کی تعریف دنیا کی ہر زبان میں کی جاتی ہے اور وہ مبارک شہر ہے کہ جس کو ایک بار اگر کوئی دیکھ لیں اس کی یاد میں گم رہتا ہے بیچین رہتا ہے اور بار بار اس کی زیارت کرنے کا شوق رکھتا ہے اور جو اس کی زیارت سے محروم ہوتا ہے تو پیارے بچوں وہ تڑپتا رہتا ہے بیچین رہتا ہے جی ہاں پیارے بچوں ہم بات کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر کی جس کا نام کیا ہے پیارے بچوں مدینہ شریف کیا نام ہے اس کا مدینہ شریف تو آج ہم اپنے اس پرگرام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا ذکر سنیں گے پیارے بچوں کرس مدینی چینل کے ناظرین مدینہ شریف وہ مبارک شہر ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں متعدد جگہ پر ہے یعنی مختلف جگہ پر ہے بہت ساری جگہ پر ہیں جیسا کہ قرآن پاک کی ایک صورت ہے جس کا نام ہے صورت المنافقون اس کی آیت نمبر 28 میں بھی مدینہ شریف کا ذکر ہے پیارے بچوں مدینہ شریف کے علماء کرام نے جو نام لکھے ہیں ہم تو ایک ہی نام سنتے ہوئے آتے ہیں باہ بچوں نے ایک ہی نام سنا ہوگا مدینہ شریف لیکن پیارے بچوں مدینہ شریف کا ایک ہی نام نہیں ہے ملکہ مدینہ شریف کے علماء کرام نے تقریباً تقریباً سو نام لکھے ہیں کتنے نام لکھے ہیں بچوں سو کتنے نام لکھے ہیں سو نام یعنی جتنے نام مدینہ شریف کے ہیں اتنے نام کسی اور شہر کے نہیں ہیں سبحان وہ اچھا وہ نام کون کون سے ہیں اب سو نام تو ہم یہاں سن نہیں سکتے ہمارے پر اتنا ٹیم تو ہے ہی نہیں لیکن پیارے بچوں میں آپ کو بارہ نام سناتا ہوں کتنے نام سنیں گے ہم بارہ پہلا نام تو اس کا ہے مدینہ جی ہاں پیارے بچوں آپ کو سکرن پر بھی یہ نام نظر آ رہے ہوں گے آپ بھی یہ نام کچھ نام یاد بھی کر لیں تو انشاءاللہ یوں بھی آپ کے دل میں مدینہ شریف کی محبت میں اور اضافہ ہوگا تو پیارے بچوں اس مبارک شہر کا ایک نام مدینہ ہے اور ایک نام اس کا مدینہ الرسول بھی ہے سبحانو اور اس کا ایک نام طیبہ بھی ہے آلو اس مبارک شہر کا ایک نام دارالعبرار بھی ہے ایک نام توبہ بھی ہے ایک نام حسنہ بھی ہے ایک نام آسیمہ بھی ہے پیارے بچوں مدینہ شریف کا ایک نام مبارک بھی ہے اور ایک نام اس کا جزیرت العرب بھی ہے اور پیارے بچوں اس کا ایک نام یعنی مدینہ شریف کتنے سارے نام ہیں مدینہ مدینہ الرسول طیبہ اور پیارے بچوں اس مبارک شہر کا ایک نام ہے اس کے کچھ ناموں کی میں آپ کو مننگ بتاتا ہوں پیارے بچوں مدینہ کا مطلب ہوتا ہے شہر مدینہ کا مطلب ہوتا ہے شہر مدینہ کا مطلب ہوتا ہے شہر مدینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے شہر اور مدینہ تو رسول کا مطلب ہوتا ہے یعنی اللہ کے رسول کا شہر سبحان اللہ اور پیارے بچوں دارالابرار دارالابرار کا مطلب ہوتا ہے یعنی نیکوں کا گھر سبحان اللہ اور پیارے بچوں شافیہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی شفا دینے والا شہر سبحان اللہ اور ایسے ہی پیارے بچوں مدینہ شریف کا ایک نام کیا ہے سیرت البلدان جس کا مطلب یہ ہے تمام شہروں کا سردار سبحان اللہ جی ہاں پیارے بچوں مدینہ شریف وہ مبارک شہریں جو تمام شہروں کا سردار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے بچوں اور کرس مدینہ شننے کے ناظرین مدینہ شریف ہی وہ مبارک شہر ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک سے اسی مبارک شہر کی طرف ہجرت فرمائی تھی سبحان اللہ یعنی آپ نے مکہ پاک سے جو ہجرت کی تھی وہ کہاں پر فرمائی تھی مدینہ شریف مزید بھائی ہجرت کیا ہوتی ہے آپ کا نام کیا ہے شکیل احمد شکیل احمد بیٹا ہجرت کا مطلب ہوتا ہے یعنی اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنا ملت چھوڑ کر کسی جگہ پر چلے جانا اور پھر وہیں پر رہنا یہ کیا کہلاتا ہے ہجرت اب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک سے ہجرت کی تھی کہاں پر مدینہ شریف اچھا آپ نے ہجرت کیوں کی یعنی آپ نے مکہ شریف کو چھوڑا اور آپ کہاں گئے تھے مدینہ شریف گئے تھے وہ کیوں گئے تھے کیونکہ پیارے بچوں جب اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعویٰ دینے کا حکم دیا اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعویٰ دی ان کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ان کو اپنا نبی ہونا بیان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں مجھ پر ایمان لے کر رہا ہوں تو پیارے بچوں مکہ کے جو شریف لوگ تھے جو آپ کے دشمن تھے انہوں نے کیا کیا آپ کو ستایا کیا کیا آپ کو ستایا اور آپ پر ایمان لے کر نہیں آئے تو پیارے بچوں پھر ایک وقت کے بعد یعنی آپ ان کو لینکی کی دعوت دیتے رہیں مگر ایک وقت کے بعد جب انہوں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف ہے دی بہت پریشان کیا تو اللہ پاک نے آپ کو مکہ سے مدینہ جانے کا حکم ارشاد فرمایا مکہ سے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جو ہجرت کی تھی وہ کہاں فرمائی تھی مدینہ شریف جی ہاں پیارے بچوں مدینہ شریف ہی وہ مبارک شہریں جس کی طرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی پیارے بچوں کرس مدینہ چینہ کے ناظرین ہم سن رہے ہیں مدینہ شریف کے بارے میں اب آئیے میں آپ کو مدینہ شریف کی کچھ خصوصیات بیان کرتا ہوں پیارے بچوں مدینہ شریف ہی وہ مبارک شہریں جس کے سب سے زیادہ نام ہیں علماء کرام نے اس کے سو تک نام لکھے ہیں اور ایسے ہی پیارے بچوں مدینہ شریف ہی وہ مبارک شہریں جہاں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت فرمائی اور وہیں پر آپ کا روزہ شریف ہے یعنی آپ کا مزار شریف ہے آپ کا کیا ہے مزار شریف یعنی ہم آپ کے مزار کو اور کیا بولتے ہیں روزہ شریف کیا کہتے ہیں ہمیں روزہ شریف پیارے بچوں کرس مدینہ شریف ہی وہ مبارک شہریں جس کی محبت میں سب سے زیادہ زبانوں میں کسیدے لکھے گئے اور جتنے کسیدے اس شہر کے بارے میں لکھے گئے اتنے کسیدے کسی اور شہر کے بارے میں نہیں لکھے گئے اور بچوں لکھے بھی گئے لکھے جا بھی رہے ہیں اور لکھے جاتے رہیں گے ایسے ہی پیارے بچوں مدینہ شریف کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس مبارک شہر کا نام توبہ رکھا ہے کیا نام رکھا ہے بچوں توبہ کیا رکھا ہے جی ہاں پیارے بچوں اللہ پاک نے اس مبارک شہر کا نام توبہ رکھا ہے اور پیارے بچوں مدینہ شریف کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ہمارے پیارے حقہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر سے واپسی آتے یعنی آپ کہیں گئے ہوئے ہوتے مدینہ کے باہر گئے ہوئے ہوتے اور جب آپ واپسی آ رہے ہوتے اور مدینہ کے قریب پہنچتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری کو تیز فرما دیا کرتے تھے سواری ہو ایسے ہی نبیل بھائی اور دعوت بھائی اور ہمارے ساتھ شاکیل بھائی ہیں اور احمد عزب بھائی ہیں پیارے بچوں اس مدینہ شریف کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس مبارک شہر کی جو مٹی شریف ہے جو یہاں کی غرد و غبار ہوتی ہے پیارے بچوں اس مٹی میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے سبحان جی ہاں پیارے بچوں یہ خاص بات ہے مدینہ شریف کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک شہرے سے مدینہ شریف کی جو غرد و غبار تھی اس کو ہٹایا نہیں کرتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بھی اس غرد و غبار اس مٹی کو ہٹانے سے منع فرماتے تھے جیسا کہ ایک واریسہ ہوا کہ ایک بار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اب وافس ہی آ رہے تھے مدینہ شریف کی طرف وافس ہی آ رہے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام بھی تھے تو پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہاں پر اس وقت نہ مٹی اُڑی تھی کیا اُڑی تھی مٹی اُڑی تھی تو پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی ہیں وہ جو مٹی اُڑڑی تھی جو گرد و گبار اُڑڑی تھی تو انہوں نے اپنی ناک کو ڈھاپ لیا تو پیارے بچے جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ نے ان کی جو چادر تھی ان کا جو کپڑا تھا ان کی ناک سے ہٹایا اور اشارت فرمایا اُس ذات کی قسم جس کی قبضہِ قدرت میں میری جان ہے اشارت فرمایا مدینے کی مٹی میں ہر بیماری سے شفا ہے جی ہاں پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اُس ذات کی قسم جس کی قبضہِ قدرت میں میری جان ہے مدینے کی مٹی میں ہر بیماری سے شفا ہے صلی اللہ وہ ایک شاعر کہتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے بہارے بچوں مدینہ شریف وہ مبارک شہر ہے جہاں کی مٹی جہاں کی غرد و غبار میں بھی اللہ پاک نے شفا رکھی ہے بہارے بچوں ایسے ہی پیارے بچوں مدینہ شریف کی خاص بات یہ ہے احمد رضا بھائی کہ جو مدینہ شریف جاتا ہے اچھی نیت کے ساتھ مدینہ کی زیارت کی نیت سے جائے تو پیارے بچوں فرشتے رحمت کے توفوں سے اس کو ویلکم گیتے ہیں سبحان اللہ یعنی فرشتوں کے بعد اللہ پاک کی کیا ہوتی ہے رحمت ہوتی ہے اور فرشتے ان رحمتوں سے اس آنے والے کو ویلکم گیتے ہیں مرحبہ گیتے ہیں یعنی کتنا پیارا شہر ہے کہ وہاں جانے والے کا استقبال کون کرتے ہیں فرشتے فرشتے کرتے ہیں کون کرتے ہیں فرشتے جی ہاں پیارے بچوں مدینہ شریف کتنا پیارا شہر ہے کہ جب وہاں کوئی جاتا ہے زیارت کی نیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حاضری کی نیت سے جاتا ہے تو رحمت کے فرشتے اللہ پاک کی جو فرشتے ہیں وہ رحمت کے توفوں سے اسے ویلکم گیتے ہیں اسے مرحبہ کہتے ہیں ایسے ہی پیارے بچوں یعنی مدینہ شریف جانے کی بڑی برکت ہے لیکن اگر کوئی مدینہ شریف میں انتقال کر جائے مدینہ شریف میں کیا ہو جائے اس کا انتقال تو پیارے بچوں جس کا انتقال مدینہ شریف میں ہو جائے گا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے سبحان اللہ اور پیارے بچوں مدینہ شریف کی خاص بات یہ بھی ہے کہ جو وضو کر کے اور پیارے بچوں اسی مسجد میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف بھی ہے اسے کیا بولتے ہیں مسجد نباوی کیا کہتے ہیں اسے مسجد نباوی جی ہاں پیارے بچوں کی نام بھی آپ یاد رکھ لیں کہ جس مسجد میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار شریف ہے جہاں پر سبز گمبت شریف بھی ہے تو پیارے بچوں اس مسجد کا نام ہے مسجد نباوی بچوں کیا نام ہے اس کا مسجد نباوی تو جو شخص وضوح کر کے اس مسجد میں آئے وہاں نماز ادا کرے اسے حج کا ثواب ملتا ہے سبحان اللہ ایسے ہی پیارے بچوں اس مسجد کے اندر ایک جگہ ایسی ہے اس مسجد کے اندر ایک جگہ ایسی ہے جو جنت کا باغ ہے جنت کا کیا ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یعنی جنت کی کیاریوں میں سے ایک ہے کیاری ہے اچھا وہ جگہ کہاں پر ہے پیارے بچوں ایک حجرہ مبارک یعنی وہ کمرہ جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاہ شریف ہے آپ جائیں گے نا انشاءاللہ عز و جل ہم سب جائیں گے وہاں زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ تو پیارے بچوں وہ جو کمرہ ہے جہاں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاہ شریف ہے جی ہاں پیارے بچوں کرس مدین شنہ کے ناظرین آپ بھی یہ بات نوٹ کریں کہ اس مسجد میں ہی جگہ ایسی ہے کہ جس کو حدیث پاک میں خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ فرمایا ہے وہ جگہ کہاں پر ہیں پیارے بچوں جس سے کمرے کے اندر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاہ شریف ہے وہاں سے لے کر آپ کے ممبر شریف تک جو جگہ ہے حدیث پاک میں اس کو جنت کا باغ فرمایا ہے سبحان اللہ اور پیارے بچوں جس مسجد کی آپ ابھی زیارت کر رہے ہیں اپنی اسکرین پر جس کو مسجد نباوی کہا جاتا ہے جو مدینہ شریف میں ہے جس مسجد میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاہ شریف ہے پیارے بچوں اگر اس مسجد میں جس کو مسجد نباوی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے مسجد نباوی اگر کوئی شخص اس مسجد میں ایک نماز ادا کرے ہم پاکستان میں ہیں ہم یہاں پر ایک نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں نماز کا ایک سواب ملے گا دیکھیں پیارے بچوں اگر کوئی شخص اس مسجد میں جس کو مسجد نباوی کہا جاتا ہے وہاں پر نماز ادا کرے تو اس کو پچاس ہزار نماز پڑھنے کا سواب عطا کیا جاتا ہے سبحان اللہ تو پیارے بچوںẫu کتنا سوابیں جو یہاں جاتا ہے اس کو برکتیں ملتی ہیں جو وہاں رہتا ہے اس کو برکتیں ملتی ہیں جس کا وہاں پر انتقاد ہو جائیں اس کو برکتیں ملتی ہیں اور پیارے بچوں جو اس مسجد میں نماز پڑھتا ہے اس کو پچاس ہزار نمازوں کا سواب عطا کیا جاتا ہے سبحان اللہ اور پیارے بچوں کرس مدینہ چنن کے ناظرین مدینہ شریف کی بہت ساری برکتیں پیارے بچوں ایک خاص بات مدینہ شریف کی یہ بھی ہے کہ مدینہ شریف میں ایک قبرستان ہے قبرستان دنیا میں ہر جگہ پہ ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے جو مسلمان فوت ہو جاتے ہیں ان کو دفناتے ہیں شاکیل بے نے صحیح جواب دیا کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اسے کہاں دفناتے ہیں قبر میں قبر میں اور قبر کہاں ہوتی ہے قبرستان میں ہوتی ہے تو جہاں قبریں ہوں ان کو کہا کہا جاتا ہے قبرستان کیا کہا جاتا ہے ان کو تو پیارے بچوں دنیا میں بہت سارے قبرستان ہیں بہت سارے قبرستان ہیں پاکستان کے اندر بہت سارے قبرستان ہیں لیکن پیارے بچوں دنیا کا سب سے عظیم قبرستان سب سے برکتو والا قبرستان پیارے بچوں وہ بھی مدینہ شریف میں ہیں جی ہاں پیارے بچوں دنیا کا سب سے عظیم قبرستان مدینہ شریف میں ہیں جس کا نام ہے جنت البقی جس کا نام کیا ہے یہ وہ مقدس قبرستان ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہیں سامنے آپ کا مزار شریف ہے سامنے گمبد خضرہ کی زیارت ہوتی ہے اور آپ کے قدموں پر ہی یہ قبرستان بناوا ہے اور پیارے بچوں کہا جاتا ہے کہ تقریباً یہاں پر دس ہزار صحابہ کرام کی قبریں ہیں اب جس مسلمان کا انتقال ہو جائے مدینہ شریف میں اور اس کو اس مقدس قبرستان میں دفن کر دیا جائے تو اس کو کتنے مزے آتے ہوں گے یعنی وہ تو ہمارے پیارے آقا کے قدموں میں دفن کیا جا رہا ہے یعنی کتنا عظیم اس کا مرتبہ ہوگا کیسا مقام ہوگا اللہ پاک ہم سب کو بھی مدینہ پاک میں زندگی عطا فرمائے آمین اور مدینہ پاک میں موت عطا فرمائے آمین اور مدینہ پاک میں انتقال کے بعد ہمیں اس مقدس قبرستان میں دفن ہونا نصیب فرمائے آمین پیارے بچے و کرس مدینہ چینہ کے ناظرین مدینہ شریف میں انتقال کرنا مدینہ شریف میں فوت ہونا اس کی بہت فضلیت ہے جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے مدینہ پاک میں مرے کہ میں یہاں مرنے والے کی شفاعت کروں گا سبحان اللہ پیارے بچوں اور کرس مدینہ چینہ کے ناظرین مدینہ شریف میں رہنا بھی سعادت کی بات ہے مدینہ شریف میں جانا بھی سعادت کی بات ہے اور پیارے بچوں مدینہ شریف میں انتقال کر جانا بھی سعادت کی بات ہے سبحان اللہ خوزیل بھائی سعادت مطلب دعوت بھائی سعادت مطلب خوش نصیبی سعادت کا مطلب بچوں کیا ہوتا ہے خوش نصیب یعنی مدینہ پاک میں جانا بھی خوش نصیبی ہے جو مدینہ جا رہا وہ خوش نصیب ہے اس کے نصیب اچھے ہیں اور جو مدینہ پاک میں رہتا ہے ایمان کی حالت میں عدب کے ساتھ تو وہ بھی خوش نصیب ہے اور جو مدینہ پاک میں انتقال کر جائیں وہ تو اور بھی خوش نصیب ہے کیونکہ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا تم میں سے جو مدینہ مرنے کی ستاد رکھے وہ مدینہ ہی میں مریں کیونکہ جو مدینہ مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا پیارے بچوں اور کرس مدینہ چندہ کے ناظرین ہم بات کر رہے ہیں مدینہ پاک کی اور پیارے بچوں مدینہ پاک وہ مبارک شہر ہے اللہ پاک نے اس مبارک شہر کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے سبحان اللہ پیارے بچوں اور کرس مدینہ چندہ کے ناظرین ایک اہم بات آخر میں میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مدینہ پاک کا پہلے ایک نام تھا اسلام سے پہلے وہ نام تھا یسریب بچوں کیا نام تھا وہ یسریب تو پیارے بچوں اسلام کے آنے سے پہلے مدینہ شریف کو جو لوگ تھے وہ اس کو یسریب کہتے تھے لیکن پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ لوگ اسے یسریب کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے سبحان اللہ پیارے بچوں اور کرس مدینہ چندہ کے ناظرین مدینہ شریف اسلام کے آنے سے پہلے جو لوگ اسے یسریب کہتے تھے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ مدینہ ہے ہمارے آلہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مدینہ پاک کو یسریب کہنا ناجائیس ممنوع اور گناہ ہے یہ بات یاد رکھنی ہے تو جی ہاں پیارے بچوں آپ بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مدینہ پاک کو یسریب کہنا ناجائیس گناہ اور ممنوع ہیں یہ بات ہمارے آلہ حضرت نے بیان فرمائی ہے اور آپ نے ایک حدیث پاک کی بیان فرمائی ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو مدینہ پاک کو یسریب کہے اس پر توبہ کرنا واجب ہے اس پر توبہ کرنا کیا ہے واجب ہے اور پیارے بچوں توبہ جو ہوتی ہے وہ کسی گناہ والے کام پر ہوتی ہے کسی نے نماز نہیں پڑھی تو اس پر کیا لازم ہوتی ہے توبہ کرنا اور نماز پڑھنا کسی نے اگر جھوٹ بولا تو اس پر کیا لازم ہوتی ہے توبہ لازم ہوتی ہے یعنی توبہ ہوتی ہے گناہ والے کام پر اور پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مدینہ کو یسریب کہیں تو اس پر توبہ کرنا واجب ہے تو مدینہ پاک کو یسریب کہنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ کیا کہیں گے مدینہ شریف کیا کہیں گے مدینہ شریف جی ہاں پیارے بچوں اور کرس مدینہ شریف کے ناظرین مدینہ شریف کہیں مدینہ رسول کہیں طائبہ کہیں طابعہ کہیں مبارکہ کہیں حسنہ کہیں شافیہ کہیں وہ بھی جو نام مدینہ شریف کے علماء نے بیان فرمائے ہیں وہ نام لیں لیکن جس نام سے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ نام لینے کی اجازت نہیں ہے نبیل بھائی مدینہ شریف اچھا ہے مدینہ شریف کیا ہے بچوں اچھا ہے کیونکہ وہاں کون ہے فرشتے ہیں وہاں پر کون ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے وہاں حجرت فرمائی ہے آپ کا مزار شریف ہے اور وہاں پر تو تمام عالم کی کیا ہے رحمت ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیارے بچوں مدینہ تو اچھا ہے تو اب جو چیز اچھی ہے جو جگہ اچھی ہے اس کا نام بھی کیا ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے اور نبیل بھائی جو یسریب لفظ ہے نا یسریب اس کے معنی اچھا ہے نہیں ہے اس کی میننگ اچھی نہیں ہے جی ہاں پیارے بچوں کرس مدین چینہ کے ناظرین یسریب کہنا معنی کیوں ہے بچوں اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ یسریب کا جو لفظ ہے اس کی میننگ اچھی نہیں ہے تو مدینہ شریف تو اچھا ہے تو جو جگہ اچھی ہے جو شہر اچھا ہے تو اس کا نام بھی اچھا ہونا چاہیے اور پیارے بچوں ہمیں مدینہ سے محبت کیوں ہیں آئیے ہم سنتے ہیں امیر سنت کی زبانی کہ مدینہ پاک سے ہمیں محبت کیوں ہیں امیر سنت اپنے ہی شہر میں لکھتے ہیں مدینہ اس لیے اتار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے اتار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں پیارے بچوں کرس مدینہ چینہ کے ناظرین آج ہم نے اپنے اس پرگرام کے اندر بہت ہی پیارے شہر کے بارے میں سنا اللہ باق ہمیں مدینہ پاک کی بار بار باعدب حاضری اتا فرمائے ہمارے پیر و مرشد کو بھی اتا فرمائے ہمارے ماباب کو بھی اتا فرمائے ہمارے اصادوں کو بھی اتا فرمائے اور پیارے بچے اللہ باق ہمیں مدینہ پاک میں ہی ایمان و آفیت کے ساتھ پیارے پیارے گمبت خضرال کے سائے میں شہادت کی موت اتا فرمائے اور جب ہمارا انتقال ہو جائے تو اللہ پاک ہمیں جنت البقی کے اندر دفن ہونے کی سعادت بھی عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے بہت ہی پیارے ٹاپک پر بات کی انشاءاللہ اگلے پرگرام میں پھر آپ کے ساتھ ہوں گے ایک نئی ٹاپک کے ساتھ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک و سلم بچوں کا مدنی چینل آگیا 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 آگیا